بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آٹیو آج کا ہمارا موضوع ایک افتقو ہے معاشرے میں عورت کا مقام دوستو سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے اور سوسائٹی میں عورت کا مقام کیا ہے ہم سب سے پہلے اس بات کا عیادہ کریں گے کہ مال صدقہ ہے جان کا اور جان صدقہ ہے عزت و ناموس کا اگر ہم اس دنیاوی حوالے سے دیکھیں تو انسان کا سب سے اونچہ اور قیمتی سرمایہ عزت و ناموس ہی قرار پاتا ہے کہ جس پر انسان مال اور جان قربان کرنا جائز ہی نہیں واجب سمجھتا ہے دوستو یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ عزت و ناموس کیا ہے وہ یا تو ماں ہوتی ہے یا بہن یا بیٹی یا بیوی اگر ان ساری چیزوں کو آپ ایک واحد نام دینا چاہیں تو وہ نام ہوگا عورت کیونکہ ماں ہے تو عورت بہن ہے تو عورت بیٹی ہے تو عورت اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ عورت ہے اور ہر غیرتمند انسان عورت پر اپنی جان قربان کرنا مستحف نہیں سمجھتا بلکہ واجب سمجھتا ہے دوستو بعض عورتیں کہتی ہیں کہ مرد انہیں کوئی مقام نہیں دیتا اور اس کی کوئی قدر نہیں کرتا اسے آزادی نہیں دیتا اب کوئی کہنے والی عورتوں سے پوچھے کہ مرد نے تمہیں اپنی جان سے ہی بڑا مقام دیا ہے اور تمہاری عزت پر اپنی جان قربان کرنے کو اپنا فرض اولین سمجھتا ہے تو کیا اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے آپ بھی تھوڑی سی مہربانی کر لیا کریں کہ مرد تو آپ کی عزت کے لیے اپنی جان کی بازی لگانا غیرت سمجھتا ہے اور آپ بھی اس کی جان کو ٹکے ٹوکری کے حساب سے نلام نہ کریں اور اس کی جان کی آپ بھی حفاظت کریں اور اس کی جان کی کوئی قیمت تو سمجھیں اور اپنی عزت کو غیروں سے محفوظ رکھیں اپنے پردے کا خیال کریں اپنی عزت پر جان قربان کرنا تم بھی اپنا فریضہ سمجھو کیونکہ مرد نے تو اپنی ساری کائنات میں سب سے بڑا مقام تمہیں دے رکھا ہے تم بھی اس کی جان کی قدر کرو دوستو عورت کے لیے اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی بہت بڑی نصرت ہے کیونکہ بے عزت عورتوں کے بچے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ و فرج شریف کے ناصر نہیں ہو سکتے اس لیے عورتوں کو اس حوالے سے بھی اپنی عصمت کی حفاظت کرنا چاہیے کہ وہ شہنشاہ کائنات علیہ السلام کے جانسار و ناصر پیدا کر سکیں اور جو انہیں دنیا و رکبہ میں سرک رو کریں دوستو آخر میں مشکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم حل سید محمد جعفر الزمان نکوی البخاری سرکات دامیز اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصارِ والائتِ اصر سے پیش کیا ہے اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گا یا ولی المسلمین یا امان الخائفین یا صفیمتالنجات یا ربا محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم